جن لوگوں نے ٹائٹل اور تھامنیل کو دیکھ کر پہلی فرصت میں کلک مارا ہے نا ان کے لیے میری طرف سے دیا جائے گا نہیں مطلب صرف حواس کو دیکھ کر ہی تم لوگ ایسے ٹوٹ پڑے ہو جیسے ہم فیک لوگوں کے پیچھے خیر آج میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں اس کو اگر ان کو گنیٹو موڈ میں دیکھے جانے والی ویب سائٹ پر ڈالی جاتی نا تو یقین ان کی مارکیٹیں وہاں سے بھی شاٹ ہو جاتی لیکن ان لوگوں نے یہ والی بات سوچی کہ بھائی ہم لوگ زانیوں کے بدواہ کھانے کے بجائے نا اپنی ویڈیوز کو اٹھا کر یوٹیوب پر ڈالا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر تھرگی عوام زیادہ پائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پیسے کے پیسے ویوز کے ویوز شغل کا شغل کام کا کام اے یا کم لکی ایس اچھی لنگ دے میرا میکا لوڑے پہت کے جو رہا ہے ہاں بھائی کیسی لگی اب مدے بر بات کرتے ہیں لیکن اس پر جانے سے پہلے اس ویڈیو کی سپانسر کے بارے میں بات کر لو تو یار اس والی ویڈیو کو سپانسر کیا ہے اس اپلیکیشن نے جس کو میں خود بھی نہیں یوز کرتا بس کسی سستی ٹریڈنگ ایپ کے تھرور لوگوں کو پیسے کمانے کا میں طریقہ بتاتا ہوں اور ان کا فدو کارڈ کے سارے نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں بھلی میرے پاس ملین جو سبسکرائبرز ہیں لیکن میرے سے بہتر سکیم کرنا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا تو بھائی پہلی ویڈیو کے ٹیٹل ہے پرینک آن سپنا بھابی پرینک ان انڈیا گورف راتھی ہم نے تو ابھی دک سبیتہ بھابی کے نام سنا تھا مگر خیر یار تو ابھی شروع کرتے ہیں چلو بھائی اس کی پوری دس منٹ کی ویڈیو میں میرے کو صرف ایک چیز اچھی لگی ہے اور وہ ہے یہ ٹرانزیشن مگر میرے کو اچھی تینا پتا ہے کہ اس کی شکل دے کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا ہوگا کہ بھائی اس کو نہ ویڈیو ایڈیو تھوڑی سی بھی آتی ہوگی ہاں بھائی میرے کو اچھی طرح بتا ہے کہ کسی کے شکل پر اس کو ٹیلنٹ نہیں لکھا ہوتا مگر اس کی شکل بننا ٹیلنٹ لکھا ہے اور بھینڈ کے لوڑے یہ بھابی کو ریڈے میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے تجھے کیا پرابلم ہے تیرے کو اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے جو ورڈ ہیں اس کو کیبیڈل میں لکھ کے لوگوں کو چک چکر بتا ہے کہ بھائی بھابی آ رہی ہے تو اس کو سمال میں بھی یار آگے چلو کیسے ہو اس سے زیادہ نکلی گھٹیا ایکٹنگ اور فیک پرینک میں نے اپنی بیس سال کی عمر میں آج تک نہیں دیکھا اس آدھا کلو دے کی اوپر لگے ٹٹوں کے بالوں کی طرح دیکھنے والے انسان نے اپنے مائک کو اتنا چھپا کے رکھا ہوئے کہ اندھے کو بھی آرام سے نظر آ جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ پرینک ویڈیوز کی ایک اور نشانی پیچھے جتنے سستے ساؤنڈ افیکٹ ڈال سکو ڈال لو کیونکہ ویسے تو ہسی آنی نہیں ہے کیا پتہ ان ساؤنڈ افیکٹ سے کچھ بچے ہس جائیں میری کسمت گندی تھی آپ کی تو پھر بھی ٹھیک ہے بھائی تو ارے یار سپورٹ ہو تو ایسی اس نے ٹانٹ مارنے کی نکام کوشش کیا مگر بھائی صاحب نے پیچھے سے گھما کر الٹا مو پر چپیڑ مار رہی ہے ویسے بندے کو بھی اتنا سیاڑا نہیں بنا چاہیے جتنا یہ لڑکی بندے کی نکام کوشش کر رہی تھی کہتے ہیں نا کہ سکرپ سے ہٹ کر ہلکی سی بھی بات کرو گے نا تو بھائی ایسا ہی ہوگا کہتا ہے بھائی تو کوئی بھی نہیں ہے ہمیں بکواس کھا رہا ہے بھائی آپ کے ہاتھ لب کیا بتاؤں میں ان باتوں کو بند میں لینا چاہتا ہوں بھینچ اور لڑکی خود اس چودیاں سے آوازات ہو کر بیٹھی ہویا ہے کہ یہ کون لوگر سنگھ میرے ساتھ بٹھا دیا ہے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے ہاتھ کو چومی جا رہا ہے بوسڑی کا اندر کی حوث بھاوی کی آہستہ آہستہ چاڑ گیا ہے مکہ بھائی کیا ہو گیا اب آجا ہم مددے کی بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ بھائی میری بھاوی نہیں ہے یہ ہے میری دوست پہلی بات بھاوی کیا چیز ہوتی ہے بھائی وہ تو دیکھ لو بھاوی کے نام پہ ایک تو یوٹیوب پہ بھاوی لکھتا ہی پتا نہیں سمارٹ سرچ کیسا بن جاتا ہے بھائی اپنی منٹیالیٹی صدار لو اور جو فرانکسٹر ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا بھی آپ کو دکھا دوں گا اوپر سلے گے نیچے تک ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو بھینڈ چود ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ گانڈو جو جنتا کو بنا رہے ہیں چاہے تم پیڈ ایکٹرس لاتے ہو کچھ بھی لاتے ہو سوری بھائی گالی دے رہا ہوں کھلی دے رہا ہوں بھائی ہماری آنکھیں کھول دیئے ہیں جب آپ نے یا تو رلا دے گا یا بس آٹر لگاو یا بھی سیڈ سا آئم سیننگ آؤٹ لوڑا میرا بھینچو دو کہاں جا رہے ہو اگلی ویڈیو دیکھیں گے رولنگ پرینک کے ساتھ چوسی پرینک بھاوی کی کمر پرینک مائن لیس آرندرہ تھوڑ تائٹل میں ہی اتنی حوص ڈال لیا ویڈیو میں کوئی کلک بیٹنا ہو اچھا بے ایوری بیڈی اس نے شروع میں کیا بولا ہے اس کا مکمل طور بننا اگنور مارتے ہیں اور آتے ہیں اس کے ایسی چھپلی کو اگر جان سے مار لو تو اس کی دم ایسی ہلتی رہتی ہے اس طرح کے کیڑے برساتی موسم کی بارش کے فوراً بعد نکل آتے ہیں اس بندے میں ویٹامین اے بی سی ڈی سے لے کر زیر تک سب کی کمی موجود ہے اس بندے کی کمزوری کی حالت کو دے کر تو یہ لگتا ہے کہ اس کو فوراً تین بوتلیں پر شاپ کی چڑھوا دینی چاہیے بس بھائی کیمرمن صحیح نہیں میرا پتہ نہیں کیا گل لیتا بھائی چلو کوئی بات نہیں تمہارا بھائی جا رہا بہت خطرناک ہونے والا بھائی کیا تو خطرناک کرنے والا ہے تو کہ اپنی گان کے بال دکھانے لگے یا پھر اس لڑکی کو بینچ پر لٹا اگر اس کو بلو جاب دے گا مطلب تیری حالت نہ مارنے والی نہیں بلکہ مروانے والی ہے ہاں پتہ ہے جو لوگ آنگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے جانا کہ بھائی اگلا سین میں کیا ہونے لگے تو میرے کو نہ اپنی ویڈیو کو وچ نہیں کروانا اور نہ ہی میرے کو کی شوق ہے کہ بھائی دیسی چیزوں کا نہ میں یوٹیو پر جا کے دکھاؤں اگر دیکھتا چاہتے ہو تو آخری ویڈیو کے ٹیٹل خود پار لو سیدھا چلتے ہیں مدھے کی طرف نائس بھائی شکل سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر تیرے کو ایک گھنٹہ مزید بیڑی نہ ملے نا تو تُو نے اسی تقابر فوت ہو جانا ہے ہتھی مار مار کے مقاب ہے یہ بندہ اور بیگ اپنے سے بھی نہ بھاری لے کر گھوم رہے دوسری طرف یہ لڑکی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی ہے تیرے کو کس نے جاگر بول لے کہ بھائی جنگل میں نہ اکیلے بیڑ کے موبائل میں سکرولنگ کرو پتہ بھی ہے تیرے کو اچھی طرح کہ ایسے چھڑے چھانٹنا بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں ایمی کی گھسا بھسا دیا تو بھائی لوڑے وڑے سب کو لگ جانیا تیری بس بس بھائی ایمی ٹھڑی لوگوں کا نا جاز کھڑا ہو جانا ہے اور میرے کو جاگر پتہ لگے کہ بھائی اپنی انگلیوں کو چھوڑ کرنا لنڈ سے ٹیپنگ کر رہے ہیں تو بھائی لوگ دیکھو کسی کو بھی جاگرنا گالیاں بگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ صرف سوگل کے لیے یہ والی ویڈیوز بناتے ہیں اور مادر چودوں یہ بھابی والے پرینکس نہ بند کر دو اچھا یار اب اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو میرے کو جاگر انسٹاگرام اور فالو مارو میں سب کے ڈی ایمز کا ریپلائے کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل لیکن کو بھی دبا دینا تاکہ نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں کس کی نئی ویڈیوز کی اور لائک کمنٹ شیئر ویڈیوی مار دینا ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں سستار روستر سیننگ آؤٹ